میں سلام کرتا ہوں ایم آئی ایم کے ذمہ دار اسد الدین اویسی صحاب کو میں ان لوگوں سے کرتا ہوں جو آج تک کہہ رہے ہیں نہیں ایم آئی ایم بی دین ہے ارے بی دین والے رسول اللہ کی ناموس پر کھڑے کیسے ہو سکتے ہیں آج بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلائیں آج بھی ہم گونڈو اور مہر بنے رہیں اگر آپ کا ذہن حاضر ہے میں سلام کرتا ہوں ایم آئی ایم کے ذمہ دار اسد الدین اویسی صحاب کو میں سلام کرتا ہوں وارس پتھان کو جس بندے نے رات میں جیسی خبر سنی دور کے گیا سلمان حضری سے نے لقاب کی اور فرمایا مفتی صحاب تنہا نہیں ہو اصد الدین اویسی آپ کے ساتھ ہے اکبر الدین آپ کے ساتھ ہے وارس پتھان آپ کے ساتھ ہے میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو آج تک کہہ رہے ہیں نہیں ایم آئی ایم بی دین ہے ارے بی دین والے رسول اللہ کی ناموس پر کھڑے کیسے ہو سکتے ہیں بی دین والے جن کو آپ گھرے ہو ایمان کے سعودہ کر لیا غیروں کے ساتھ شرم کرے شرم اصد الدین اویسی ایک عاشق رسول کا نام ہے ایک مرد قلندر کا نام ہے ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں کا اگر کوئی قائد ہے قائدہ ہندوستان میں اگر کوئی ہے تو وہ اصد الدین اویسی ہے ہو سکتا ہے کسی کو میری بات سے اتفاق نہ ہو کوئی بات نہیں آپ کی اپنی رائے ہیں میں اپنی رائے قائم کر رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ کو میری رائے سے اتفاق نہ کوئی بات نہیں آپ کی اپنی رائے ہیں لیکن ہم نے یہ دیکھا جب سب خاموش تھے تو وہی سب سے پہلے بولا جو ہندوستان میں ہر مسئلے میں سب سے پہلے بولتا ہے آج بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلیں گے آج بھی ہم گونگے اور پہرے بنے رہیں گے آج بھی ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کون اپنا ہے کون بیگانہ ہے دراصل بات یہ ہے اے مویم کے لیے یہ جو نعرہ دیا نا یہ بی ٹیم ہے یہ نعرہ بھی دشمنوں نے دیا ہے مسلمانوں کو کیوں کہ اگر بی ٹیم نہیں کہیں گے تو لوگ ان کے افتریب ہو جائیں گے اس لیے لوگوں کو بتا دو نہیں یہ بی ٹیم ہے یہ تمہاری نہیں ہماری ہے ورنہ ہندوستان کی سرزمین پر مجھے ایک واقعہ ایسا نہیں دکھا سکتے جس واقعے پر اویسی صاحب نے زبان نہ کھولی ہو وہ تنہا بندہ ہے جس نے پارلیا میٹر پل پھار دی ہے وہ تنہا بندہ ہے جس نے جنید اور ناصر کی بات کھل کر کی ہے وہ تنہا بندہ ہے جس نے تبریز انساری کی بات کھل کر کی ہے وہ تنہا بندہ ہے جس نے اخلاق کی بات کھل کر کی ہے وہ تنہا بندہ ہے جس نے پہلو خان کی بات کھل کر کی ہے وہ تنہا بندہ ہے جس نے حافظ جنیت کی بات کھن کر کی ہے وہ تنہا بندہ ہے جس نے پارلیمنٹ کے اندر سی اے اور انار سی کا پن تھاڑا ہے وہ تنہا بندہ ہے جس نے نکاح کی بات کھن کر کی ہے وہ تنہا بندہ ہے جس نے طلاق کے مسئلے پر کھن کر بات کی ہے اور اس کے باوجود افسوس صد افسوس کہ ہماری قوم کے بہت سارے اندھے لوگ آج اس بندے کو کہتے ہیں بیٹی ہیں غور کرو جنہا پڑھو انہوں نے جو گیاپن سوپا ہے پڑھو ذرا کھول کر پڑھو اس کو کھول کر آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی میں نے یہاں پر یہ جملہ کہنے کی نوبت اس لیے آئی ہماری آنکھیں ترز گئی تھیں ہماری آنکھیں ترز گئی تھیں چار سے پانچ دن میں یہ دیکھنے کے لیے کو ہندوستان سے کوئی تو اٹھے کسی کا گیاپن تو آئے کوئی تو احتجاج کرے کوئی تو اس عاشق کے لیے کھڑا ہو لیکن چارہ طرف سے ہمیں مایوس ہی ہو رہی تھی وہیں ہم نے ایک ویڈیو دیکھا وارث پتھان صاحب کا میں سلام پیش کرتا ہوں اس مرد مجاہد کو جس نے جا کے کہا تھا آپ تنہا نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور جتنی کوشش مفتی صاحب کو وہاں سے رہا کرانے میں ہو سکتی تھی وہ ساری کوششیں وکیلوں کے ذریعے کرائیں ایسا نہیں کہ تنہا بیٹھ گئے خاموشی سے بیٹھ گئے دشمن یہ سمجھ رہے تھے یہ تنہا ہے مگر ہمارے اپنوں نے جا کے بتا دیا یہ تنہا نہیں ہے خاندان کا ہوتا خاندان کی بات کر کے اگر گرفتار کیا جاتا تو ساتھ خاندان ہوتا اور یہ تو پوری کائنات کی جان کی بات کر کے آیا ہے اس لیے پورا ملک اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے تمام عاشق اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ملک اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں